بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو عمران خان کے لیے اب بہت بڑا مومنٹ آنے جا رہا ہے خاص کر پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی کے لیے بھی جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اصل کہانی کھل کر سامنے آنا شروع ہو چکی ہے جیسے ہی پاکستان ترکی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اسرائیل کی اس پر بہت گہری نظر ہے اسرائیل کی بہت دیر سے نظر ہے کہ عمران خان کہاں کہاں دورے کر رہا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہودی اس بات کو پسند کریں گے کہ عمران خان پوری دنیا کے ساتھ تعلقات بحال کرے تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے اسرائیل اس بات پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح پاکستان رشیہ ترکی چائنہ یہ مل کر ایک بلوک بنا رہے ہیں کس طرح ترکی کے اندر ایک نظام کھڑا ہو گیا ہے اور کس طرح انہوں نے پھر سے اسلام کی طرف ریوائیو کیا ہے کس طرح طیب اردگان نے جمہوریت کو باہر اٹھا پھینکا ہے اور سردارتی اسلامی نظام لے کر آئے ہیں یاد رکھئے اس وقت ترکی پھر سے خلافت اسلامیہ قائم کرنے کی کوشش میں ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت علام منحاجی نبوہ کا دعویٰ کیا تھا اور بیان فرمایا تھا کہ خلافت نبوت کے ذریعے سے قائم ہوگی ابھی حال ہی میں ترکی کے اہم ترین اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ یو اے ای میں مصر، عرب اور اسرائیل کی ملاقات ہوئی ہے اور ان کا اب یہ پلین ہے کہ کسی بھی طرح سے ترکی کو تباہ و برباد کیا جائے جس میں اسرائیل نے کہا ہے کہ ہمیں اصل خطرہ ایران سے نہیں ہمیں اصل خطرہ ترکوں سے ہے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے چیف یسی کون نے کہا ہے کہ عربوں کو ترکی کے خلاف ایک ہونا پڑے گا اور اب وقت آگیا ہے کہ شام کے اندر سے بشار الاسد کو ترکی کے خلاف اپنے ساتھ ملایا جائے تاکہ ترکوں کے خلاف کردوں کی جو تحریک چل رہی ہے اس میں ان کو مکمل سپورٹ کیا جائے اور ترکی کو توڑا جائے اور کردستان ورکنگ پارٹی کو سپورٹ کیا جائے تاکہ وہ ترکی کے خلاف لڑائی لڑیں دسمبر دو ہزار اٹھارہ میں شام کے اندر یو اے ای نے اپنی ایمبیسی بھی کھولی ہے ہم نے حال ہی میں ایک ویڈیو آپ کو بنا کر دی تھی جس میں بتایا تھا کہ اسرائیل کی منسٹر نے کہا ہے کہ اٹھارہ مہینے کی بیند کے بعد ہم نے حساب لگایا ہے کہ دو سو پچاس ارب ڈالر اربوں نے ہمارا دینا ہے اب دیکھ لیں کہ یہ اگلے سٹیپ پر آ چکے ہیں یہودیوں کی مسلمانوں کے خلاف تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کس طرح انہوں نے شیعہ سنی فسادات کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر ایک لکیر کھینج دی اور مسلمانوں کے سینوں کے اندر شیعہ ازم کے ذریعے سے ایک خنجر مارا یہ وہ نافرمان قوم ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فیرون سے نجات دلوائی تو ان کو کہا کہ جاؤ فلسطین کو فتح کرو تو آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ جا تو اور تیرا رب جا کر لڑیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں قرآن کریم میں اس کا تفصیلی ذکر ہیں انہوں نے شیعہ سنی کا خنجر مسلمانوں کے اندر اس طرح سے مارا ہے کہ آج تک اس سے خون رس رہا ہے یہ ہمیشہ سے سازشیں کرتے چلے آئے ہیں ایک طرف عرب ممالک میں بغاوت کروائی گئی ہے تو دوسری طرف دیکھئے کہ جمال خشوگی کے معاملہ پر سعودی عرب اور ترکی کو لڑوایا گیا ہے اور اب سعودی عرب یو اے ای اور مصر کو ترکی کے خلاف اکٹھا کیا جا رہا ہے سعودی عرب اور یو اے ای اس سے پہلے قطر کے ساتھ بھی لڑ چکے ہیں اور قطر کا ترکی کے ساتھ گہرا تعلق ہے دوسری جانب پاکستان اور ترکی ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں بلکہ کہنا چاہیے کہ یہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کے قریب تھے ترکی کے پاس ایک بڑی اچھی لیڈرشپ ہے لیکن ان کے پاس ایک اچھی فوج نہیں ہے اور پاکستان کے پاس ایک عظیم اور بہترین فوج ہے اور ہماری خفیہ ایجنسی دنیا کی بہترین ترین خفیہ ایجنسی ہے اسی طرح عمران خان پاکستان کو صدارتی اسلامی نظام کی طرف لے جا رہا ہے جبکہ درکی دوبارہ پاکستان کی مدد سے خلافت کو قائم کرنے کی کوشش میں ہے اسرائیل نے سوڈان کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر تم میرے پپٹ بن جاؤ تو میں تمہارا ساتھ دوں گا اور تمہارا اقتدار قائم رہے گا لیکن سوڈانی صدر نے انکار کیا تو اب وہاں پہ کھلم کھلا بغاوت کھڑی کر دی گئی ہے اس کے بالمقابل جب اسرائیل نے سعودیہ کو یہ آفر کی تو سعودیہ ساتھ دینے پر تیار ہو گیا تو یاد رکھیں کہ تمام عرب ممالک پر اسرائیل کا قبضہ ہونے جا رہا ہے اور گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے اور یہودیوں کی ہمیشہ سے یہ تاریخ رہی ہے کہ جب بھی انہیں موقع ملا ہے انہوں نے مسلمانوں کو توڑا ہے